دوستو اگر آپ بھی بھارتیہ ٹیم کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں چیمپئن بن جانے سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بی سی سی آئی کے سچے وجہ شاہ نے بھارتیہ ٹیم کی جیت کے بعد دیئے ایک سو پچیس کروڑ روپے تو کیا بولے پاکستان کے تمام دگجت جی ہاں دوستو بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ کھیلے گئے فائنل میچ میں بھارتیہ ٹیم کی جیت کے بعد بھارتیہ ٹیم کے ورلڈ کپ جیتنے کے ساتھ بی سی سی آئی نے ایک سو پچیس کروڑ روپے دے کر بھارتیہ ٹیم کو سمبانت کیا جس کو دیکھ کر پاکستان کے دگجتوں کے ہوش اڑ گئے اس بیچ وسی مکرم شوئے بکتر سے لے کر شاہد افریدی رمیز رجا نے کیا کہا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں بھارت کے چیمپئن بننے کے پیچھے کا اصلی کارن کیا رہا ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کی آپ کو پتا ہے اس سٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا فائنل میچ بھارتیہ ٹیم نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلا اور اس میں جیت درج کی اور تیرہ سال کے بعد بھارتیہ ٹیم اپنے گھر پر ورلڈ کپ کو واپس لائی ہے ایسے میں پورے دیش میں جشنے کا ماحول بنا ہوا ہے جہاں پر تمام طرح کی بدھائی بھارتیہ ٹیم کی جیت کے بعد مل رہی ہے ساتھ میں بھارتیہ ٹیم کی جیت کے بعد تمام طرح کے دگج شخص بھارتیہ ٹیم کو انعام دے کر سمانت بھی کر رہے ہیں لیکن اس بیچ بی سی سی آئی کے سچے وجہ شاہ نے بھارتیہ ٹیم کے چیمپئن بننے کے بعد 125 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے جس کے بعد پاکستان کے دگجوں نے سنسنی مچھا دینے والا بیان جاری کر دیا ہے جس میں وزیم اکرم نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے چیمپئن بن جانے کے بعد جس پرکار سے بی سی سی آئی نے آج ورلڈ کپ جیتنے کے ساتھ بھارت کو 125 کروڑ روپے انعام دینے کا اعلان کیا ہے اس کے بارے میں سن کر ہی میں کافی زیادہ حیران ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے سے بی سی سی آئی نے سب ہی کرکیٹ بورٹ کو بتا دیا ہے کہ بھارتیہ کرکیٹ بورٹ کے پاس میں کتنا زیادہ پیسہ موجود ہے اور وہ اپنے سب ہی کھلاڑیوں کے بہتر پردرشن کے بعد ان کے سمبان کے طور پر بھی خرچ کرنا جانتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم لمبے سمی کے بعد چیمپئن بنی ہے ایسے میں بھارتیہ ٹیم کا سمبان کرنا بی سی سی آئی کے لیے کافی بڑی بات ہے اور ان کے اس بڑے گیسچر کے لیے میں اب انہیں سلام کرتا ہوں تو وہیں رمیز رجا نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم تیرہ سال کے بعد ورلڈ کپ کو اپنے گھر واپس لائی ہے بھارتیہ ٹیم کے لیے کتنا بڑا یہ پل ہے اس کے بارے میں صرف بھارتیہ ٹیم کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو معلوم ہے حالانکہ بھارتیہ ٹیم کے چیمپئن بن جانے کے بعد انعام کی بوچھار ہونا سبھاوک تھا لیکن جس پرکار سے بی سی سی آئی نے اب بھارتیہ ٹیم کے کھلاریوں کے بہتر پردرشن کے بعد چیمپئن بننے کے ساتھ انہیں ایک سو پچیس کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے اس کے بعد تو کافی زیادہ حیران رہ گیا ہوں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے کھلاریوں کو چیمپئن بننے کے بعد آئی سی سی کی انعامی راشی سے چھے گناہ سے زیادہ رکم دے کر ٹیم کے سبھی کھلاریوں کو گروہ محسوس کرنے کا موقع دے دیا ہے تو وہیں شویبکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم تیرہ سال کے بعد چیمپئن بن گئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بی سی سی آئی بھارتیہ ٹیم کے کھلاریوں کے سمبان میں تو کافی بڑی رکم دے کر دوسرے کرکیٹ بورٹ کو زلیل کرے سبھی کو پتائے کہ بھارتیہ ٹیم کے پاس سب سے زیادہ پیسہ موجود ہے اور اب بی سی سی آئی نے اپنے پیسے کا اپیوک بھارتیہ ٹیم کی جیت کے بعد انہیں خوش کرنے کے لیے دیا ہے اس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ حیران ہوں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بی سی سی آئی کو اتنی زیادہ رکم انہام کے طور پر نہیں دینی چاہیے حالانکہ وہ سمبان کے طور پر اتنی زیادہ رکم انہام کے طور پر دے سکتے لیکن ان کو اپنا گھریلو سٹرکچر بہتر کرنے کے لیے باقی کی رکم کو لگانا چاہیے جس میں بھوشے میں بھارت کو بھی مضبوط ہونا ہوگا تو وہیں شاید افریدی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کو آخر کار چیمپین بننے کا موقع تیرہ سال کے بعد مل گیا سبھی کو بتایا کہ بھارتی ٹیم کے لیے یہ جیت کتنی بڑی جیت ہے بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بھارت کے کروڑوں دیشواسیوں کے لیے اس جیت کا کافی بڑا یوگدان رہا ہے لیکن اس میچ میں جیت کے بعد بی سی سی آئی نے 125 کروڑ روپے دے کر سبھی کرکیٹ بورڈ کو بتا دیا کہ بھارت اپنے کھلاڑیوں کا سمبان کرنا جانتا ہے اتنے نہیں انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بی سی سی آئی کے انام کے طور پر اتنی زیادہ رقم دے دی ہے جو کی کسی کرکیٹ بورڈ کے سالانہ کمائی سے بھی کافی زیادہ ہے ایسے میں بی سی سی آئی نے کہ اس کافی بڑے ادیشے کو دیکھ کر میں تو پوری طرح سے حیران رہ گیا ہوں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بی سی سی آئی کا بھارتی ٹیم کے چیمپئن بن جانے کے بعد کتنا زیادہ انام دینا سہی فیصلہ ہے یا نہیں اپنی رائے میچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ٹی ٹوینٹی سے ورات کوہلی روہی چرما اور رویندر جڑے جانے کیا سنیاز کا اعلان تو دنیا بھر کے دگجوں نے دیا بڑا بیان کہہ دیا کچھ ایسا جسے سن کر آپ بھی رہ جائیں گے حیران دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں بھارتی ٹیم چیمپئن بن چکی ہے جس کے بعد روہی چرما ورات کوہلی اور رویندر جڑے جانے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں سنیاز لے لیا ہے جس کے بعد دنیا بھر کے دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے اس بیچ رگی پانٹنگ شوئے بکتر سے لے کر سنیل گاوزکر کیون پیٹر سن نے ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو آخر کار ورات کوہلی روہی چرما اور رویندر جڑے جا کے سنیاز لینے کے بعد دنیا بھر کے دگجوں نے کیا کہا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہی چرما ورات کوہلی اور رویندر جڑے جا میں سے کس کھلاڑی کے سنیاز کے بعد آپ کافی زیادہ نراش ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس بار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں بھارتیے ٹیم چیمپئن بن چکی ہے جس کے ساتھ ہی تیرہ سال کا سکھ آخر کار سماپت ہو چکا ہے لیکن اس بیچ بھارتیے ٹیم کے وشو ویجیتا بننے کے بعد بڑی خبر سامنے آ رہی ہے دراصل بھارتیے ٹیم کے کپتان روہی چرما ورات کوہلی اور رویندر جڑے جا تینوں نے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ سے سنیاز لے لیا ہے جس کو دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے ایسے میں تینوں کے سنیاز کے بعد دنیا بھر کے دگجوں نے سنسنی مچھا دینے والا بیان شاری کر دیا ہے جس میں رگی پانٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارت کے چیمپئن بن جانے کے بعد کروڑوں دیشواسیوں کو جیت کی خوشی ملی ہے تو دوسری طرف ورات کوہلی روہی چرما اور رویندر جڑے جا جیسے دگج کھلاڑیوں نے ٹی ٹوینٹی سے سنیاز لے لیا ہے تینوں کے بہترین کریئر کے بعد ان کا سنیاز لینا کرکٹ جگت کو ہلا کر رکھ دینے والا مومنٹ ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ سبھی کو معلوم ہے کہ کسی کو کب اپنے کریئر کا سماپن کرنا ہے ایسے میں ان تینوں دگج کھلاڑیوں نے بھارت کو چیمپئن بننے کے بعد ٹی ٹوینٹی سے سنیاز لے لیا ہے اور اپنی رسپیکٹ کو اور بھی زیادہ بڑھایا ہے کیونکہ انہوں نے بھارت کے لیے ایک ورلڈ کپ جیتنے کا جو سپنا دیکھا تھا وہ انہوں نے اپنے رہتے ہوئے بہتر پردرشن کرنے کے ساتھ پورا کیا تو وہیں شوئے بکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ورلڈ کپ میں بھارت کے چیمپئن بن جانے کے بعد روہیت شرما، ویرات کولی اور رویندر جڑے جا تینوں کا سنیاز لینا بھارت کے لیے کافی بری خبر ہے کیونکہ تینوں کھلاڑیوں نے ٹی ٹوینٹی فارمٹ میں لمبے سمیں تک بھارت کے لیے یوگدان دیا تھا اور بھارت یہ ٹیم کو اپنے پردرشن کے ذریعے جیت دلائی تھی لیکن اب تینوں کا ایک ساتھ ٹی ٹوینٹی کا سفر سماپت ہو چکا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ تینوں کھلاڑیوں نے اپنے پردرشن کے ذریعے پوری دنیا کو اپنا دیوانہ بنایا تھا ایسے میں ورلڈ کپ جیتنے کے ترند بعد تینوں نے سنیاز لیتے ہوئے اپنے لیے ریسپیکٹ کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا ہے کیونکہ جس کاررے کے لیے بھارت کی طرف سے تینوں کھیلے تھے اس کو پورا کرنے کے بعد وہ چلے گئے ہیں وہ وہیں سنیل گوزکر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ورلڈ کپ میں بھارت یہ ٹیم کے چیمپئن بن جانے کے بعد تو ہر کوئی خوش ہو گیا ہے لیکن روحید شرمہ ورات کولی اور رویندر جڑے جگہ سنیاز لینا بھارت کے لیے کافی زیادہ نراشہ جنک رہا ہے کیونکہ ان تینوں کھلاڑیوں نے اپنے پردرشن کے ذریعے بھارت کو قیمیت جدائے ہیں ایسے میں ان کا بھارت کے لیے شاندار پردرشن کرنا فائدے مند بھی ثابت ہوا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ تین کھلاڑیوں نے اپنے پردرشن کے ذریعے پوری دنیا میں چھاپ چھوڑی ہے اور سبھی کو بتایا ہے کہ ان تینوں کھلاڑیوں سے بہتر کھلاڑی پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن ہر کسی کھلاڑی کا کریئر کا انتیم دن ہوتا ہی ہے اور تینوں نے بھارت کے لیے ورلڈ کپ جیت کر سب سے خوشی دی ہے تو وہیں کیون پیٹرسن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارتیہ ٹیم کے لیے روحید شرما اور ورات کوہلی نے بہتر پردرشن کیا تھا روحید شرما نے اپنے کپتانی کے ساتھ بڑے میچ کے اندر بہتر پردرشن کرتے ہوئے سبھی کو پرباوت کیا تو دوسری طرف سے ورات کوہلی نے فائنل میچ میں بہتر پردرشن کر سبھی کو بتا دیا ہے کہ یہ کھلاڑی بڑے میچ کا ہیرو ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ورلڈ کپ کے اندر رویندر جڑے جا کا امید کا مطابق بہتر پردرشن تو دیکھنے کو نہیں ملا لیکن انہوں نے جو کاررے ٹیم کے لیے پچھلے کچھ سمیسے کیا ہے اس کی تاریف ہونی چاہیے ایسے میں تینوں کا ایک ساتھ سنیاس لینا سبھی کے لیے حیران کر دینے والا پل تھا کیونکہ تینوں کرکٹ کے مارڈن یک کے بہترین کھلاڑی ہیں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے روہیت شرمہ اور ویرات کولی کی جگہ بھارتیہ ٹیم کے اندر کوئی بہتر کھلاڑی پورتی کر پائے گا یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس سب سے رومانچک میچ کے اندر فائنل میچ میں بھارتیہ ٹیم نے ساؤتھ افریقہ کو ساتھ رن سے ہرانے کے بعد ورلڈ کپ اپنے نام کر لیا ہے اس میچ میں بھارتیہ ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 176 وکٹ کے نقصان پر بنائے اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے 20 اوور کے اندر 179 وکٹ کے نقصان پر بنا دیے جس کے چلتے بھارتیہ ٹیم اس میچ کو جیت گئی جہاں ویرات کوہلی من آف دا میچ رہے ہیں تو وہی جسپرید بمرا من آف دا ٹونمنٹ رہے ہیں ایسے میں بھارت کے چیمپئن بن جانے کے بعد ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پہلی بار فائنل میں پہنچنے کے بعد چیمپئن نہیں بن پائی جس کے بعد آسٹریلیا کے کھلاڑیوں نے ساؤتھ افریقہ کا مزاک اڑانے کے ساتھ بھارتیہ ٹیم کی تعریف کر بڑا بیان جاری کر دیا ہے جس میں ڈیویڈ وارنر نے بیان دیتے ہوئے کہے کہ بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ کھیلے گئے فائنل میچ میں بھارتیہ ٹیم کو جیت ملی ہے جیت کے لیے بھارتیہ ٹیم کو ہر دیکھ بتائی اس میچ میں بھارت اندر بھارتیہ ٹیم نے بہترین پردرشن کے سبی کو پرباوت کیا ہے جس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں اس میچ میں جس پرکار سے بھارتیہ ٹیم کے لیے سبی کھیلاریوں نے ایک جیت ہو کر بہترین پردرشن کر بھارت کو پرباوت کرنے کا کار رکھیا ہے واسطہ میں میں حیران کر دینے والا بیان یہ مومنٹ تھا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہہ بھارتیہ ٹیم کو اس میچ کے اندر شاندار پردرشن کرنا چاہیے تھا میرا ماننا ہے کہ اس میچ کے اندر بھارتیہ ٹیم نے ایک یا دو کھلاری کے چلتے نہیں بلکہ پورے ٹیم کے چلتے شاندار جیت درج کی ہے تو وہیں پیٹ کمنس نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتنے کے لیے میری طرف سے ہار دیکھ شب کامنا ہے بھارتیہ ٹیم کے آخر کار ونڈے ورلڈ کپ میں ہار کے بعد ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کو اپنی نام کر لیا ہے بھارتیہ ٹیم کے ونڈے ورلڈ کپ کے ہار کے بعد مجھے لگنے لگا تھا کہ بھارتیہ ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بہتر پردرشن کرتے ہوئے دکھائی دے گی جو آج جیت کے ساتھ پورا بھی ہو چکا ہے جس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پورے ورلڈ کپ میں روید شرما نے اپنی بہترین رنیتی کے چلتے ٹیم کو بہترین طریقے سے جیت دلائی ہے جس کے چلتے بھارتیہ ٹیم کو فائنل جگہ ملی اور بھارتیہ ٹیم نے آخر کار